آل محمد علیہ السلام اس طرح کی ہزاروں ہی دیں آپ کے نصیب کریں علمدار اسیسیشن کو مولا دن دگنی را جگنی ترقی عطا فرمائے جتنے حاضرین جشن ہیں واسطہ ہے اس جشن کا اللہ رب العزت سب کی شرعی حجات مستجاف فرمائے اتنے بیمار ہیں آج کے دن کا صدقہ مولا ان کو شفائی کاملہ عطا فرمائے اتنے مقروض ہیں مولا امام رضا بادشاہ کی خزانے سے رزق کثیر عطا فرمائے واسطہ ہے آج کے اس دن کا ہمارے وارث سے حقیقی حجت خدا سرکار قائم علی محمد کا ظہور جلدہ جلد فرمائے ایک ایسی سالوات باوازے بلند پڑھیں کہ ہم سب کی آج کے دن کا صدقہ دعائیں مستجاب ہو جائیں بانیان جشن کے بحثت رس سیت و سلامتی کی خاطر باوازے بلند سالوات پڑھیں ایک ایسی سالوات پڑھیں کہ آج کے دن کا صدقہ آپ کے میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں اللہمہ صلی علی محمد و علی محمد اوزباللہ و احمد شیطان رجیم بسم اللہ یا ہمان رہیم محمد و علی محمد اللہ رب اللہ و علی محمد والاکبات المتقین و علی محمد جنت المواہدین بڑھیں محمد و علی محمد ویتبوی جنم موسیقی 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 سے بشر زمین پہ جو جو تو عام کھاتا ہے غدیر خم پہ اٹھا ہاتھ رزق دیتا ہے اسے بھلا کے جو کھائے حرام کھاتا ہے اب آس بھائی لوگ پریشان ہے کل مجلس تھی آج اچھے اچھے ویس کوٹس پہن لیے اچھے اچھے سوٹ پہن لیے ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ رہے ہیں نہ سمویوں ولید ہے نہ بوٹیوں ولید ہے کیوں تھا بارشا جی ان کو جواب دے رہا ہوں یہ جسنی ملاد یہ محفل ہے مقدس یہ جسنی ملاد یہ محفل ہے مقدس اگر تم بھی حلال ہو تو اس بس میں آؤ اللہ حکمت یہ جسنی ملاد یہ محفل ہے مقدس اگر تم بھی حلالی ہو تو اس بس میں آؤ اگر تم بھی حلالی ہو تو اس بس میں آؤ تم کو بھی یاد ہے تریخ ویلادت تم بھی اپنے بزرگان کا جشن مناو امام حسین علیہ السلام آپ کو سلامت دیکھیں اور یاد رکھئے گا یہ اٹھا کے ہاتھ نعرہ لگانا یہ تید خمے غدیر ہے ہاں ہاں یہ دو کبلہ و کعبہ میرے پہلوں میں بیٹھے ہیں تید کریں گے میری بات کی یہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانا آج کنجوس ہی نہ کرنا کہ مہدی نہیں بات نیرالی سی بتائے گرتے ہیں مرز موالج نہیں گرتا جو ہاتھ علی مولا کے نعرے پہ اٹھتا تا زندگی اس ہاتھ پہ فالج نہیں گرتا کون شیعہ جس کا ہاتھ لیچے رہ گئے ہاتھ اٹھا کے حیدر بہت شکریہ جی آپ کی سلامتی ہو نظری صاحب بگ صاحب آپ کی سلامتی ہو یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو جو ہاتھ چودہ کی خیرات کے لیے اٹھوے ہیں اب غدیر کے مقام پہ رسول اللہ اور اللہ کی طرف سے جو رسول اللہ کو پیغام ہے وہ مصرہ ثانی میں آپ کی جھولی میں ڈالے لگا میرے مصطفی آخری حج ہے تیرا میرے مصطفی آخری حج ہے تیرا تو مقصد ولا کا بتانا پڑے گا میرے مصطفی آخری حج ہے تیرا تو مقصد ولا کا جس بندے کے آج چہرے پہ مسکرات نہ ہوئی وہ آسٹریلیا کے بڑے ہاسپیٹل میں جائے گا ہاں 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 چہرے پہ مسکرات لانا باجب ہے آپ کی سلامتی ہو سائی آپ کی سلامتی ہو میرے مصطفی آخری حج ہے تیرا کل آپ نہیں بولے میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا لیکن آج آپ کو بولنا پڑے گا میرے مصطفی آخری حج ہے تیرا تو مقصد ولا کا بتانا پڑے گا تو مقصد ولا کا بتانا پڑے گا صحابہ سے کہہ دو حدیر مکم علی کو عزان ملانا پڑے گا کون شیہ جس کا ہاتھ لیٹے رہ گئے اصل بھائی آپ کی دعا صحابہ سے کہہ دو ہے دین مکم میں علی کو وزانوں ملانا پڑے گا علی کو وزانوں ملانا پڑے گا اب رسول اللہ سوالا کھاجیوں سے جو خطاب کی ہے یہ تو اللہ نے اپنے محبوب سے کہا ہے اب رسول اللہ نے اللہ کی بات سنی اور اب سوالا کھاجیوں سے خطاب شروع کر دیا رسول اللہ سوالا کھاجیوں کی طرح دیکھے جو کہہ رہے ہیں میں حج کی سعادت لیے خون پہ آیا رکا خود نہیں ہوں خدا نے رکا آیا آپ کی سلامتی ہو میں حج کی سعادت لیے خون پہ آیا رکا خود نہیں ہوں خدا نے رکا آیا رکا خود نہیں ہوں خدا نے رکا آیا یہ کلمے میں شاہ میں پڑھانا پڑھانا پڑھے گا یہ کلمے میں شاہ میں فلایت ہوئی ہے تو کلمہ مکم میں آپ کی نظر شیئر کر رہا ہوں جس فور یو یہ شیئر آپ کی نظر شکر رہا ہوں بہت بڑی بہت بڑی لائنیں آپ کی جھولی میں ڈالے لگاؤں علی چھوڑ کئے جو نمازیں پڑھو گے کون شیئر جس کا ہاتھ لیچے رہ گئے کون شیئر جس کا ہاتھ لیچے رہ گئے یہ بات ہے بھائی یہ میار ہے یہ اسریلیا کا میار ہے سد کے جام علی رسول فرما رہے ہیں علی چھوڑ کئے جو نمازیں پڑھو گے تو پھرکے بنا کر ہمیشہ لڑو گے تو پھرکے بنا کر ہمیشہ لڑو گے علی الولی لکھو یاد کر لو سبک یہ لہابے میں سنانا پڑے اللہ اکبر اللہ اکدیل اکنی صاحب نجی صاحب آپ کی جانا صاحب آپ بہت شکریہ چمی بھائی بہت شکریہ چمی بھائی آپ کی سلام مجھے اور مجھے چمی بھائی علی الولی لکھو یاد کر لو سبکیے لہت میں سنانا پڑے گا سبکیے لہت میں سبقی لہد میں سنانا پڑے رسول اللہ فرمارے میرے بعد گئے یہ علیہ بھولانا تو کعبے کو سعیدی کبھی نہ جھکا یہ ہاں سلامت رہیں جو ہاں چودہ کی خیرات کے لئے اٹھے حسن بھائیہ ہاں سلامت رہیں رسول فرمارے میرے بعد گئے یہ علیہ بھولانا تو کعبے کو سعیدی کبھی نہ جھکا تو کعبے کو سعیدی کبھی نہ جھکا علی سے بنی کعبے کی یہ زینب تمہیں اور کعبہ بنانا پڑے اللہ اکبر اللہ اکبر کس جنت میں بھولا لیا حسن بھائی لک شیف ایسے نہیں پورا آسٹریلیا سکھنے کجھے ہاتھ اٹھا بھلا بھلا لینا لکھا لینڈر کیوں نظیری صاحب ایک شیر اور پڑھ دوں پڑھ دوں رسول فرمارے کیوں خم کی فضا میں علی ہی علی ہے کیوں خم کی فضا میں علی ہی علی ہے تئیس سال کی میری محلت یہی ہے تئیس سال کی میری محلت یہی ہے سلا میری محلت کا جس نے دیانا جہرم میں اس کو جلانا پڑے گا امام حسین علیہ السلام آپ کو سلامت دے سیدہ یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ کریں جو ہاتھ چادہ کی خیرات کے لیے ٹھے ہیں کیا خوبصورت استماعہ کیا خوبصورت سامین مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے میں نے آپ کے روم میں بیٹھا تھا تو در ذلفکار پڑھی ہوئے ہیں پڑھی ہے میرا دل ہے مولا کی ذلفکار پڑھ دوں اگر یہ آپ کی طبیعت ہو تو میں مولا کی ذلفکار کے اوپر کسیدہ پڑھ دوں مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا حلی کیا بتاؤں کیا ہے ذلفکار کیا بتاؤں کیا ہے ذلفکار علی کی ذلفکار کیا بتاؤں کیا ہے ذلفکار آپ شاعر ہیں ذرا اگلی لائن کا لوتف لیجئے کیا بتاؤں کیا ہے ذلفکار علی کی ذلفکار کیا بتاؤں کیا ہے ذلفکار یہ کار خالے خدا کی مرتضی پہ ہے عطا خدا کا موجزہ ہے ذلفکار علی کی ذلفکار کیا بتاؤں کیا ہے ذلفکار قرآن سا نزول ہے خدا کا یہ اتر ہے ہلا فتح اللہ علی لا صحفظ الفکار یہ بجلیوں سے تیزے ہیں بڑی ہی متخیز ہے اللہ اکبر خیر ہو یہاں سلامت رہے جو ہاں چودہ کی خیرات کے لئے اٹھے ہیں خیر ہوئے حسن بھائی خیر ہوئے ہاں سلام ہزار مرتبہ بھائی ہزار مرتبہ مولا کی ذلفکار پڑھو قرآن سا نزول ہے خدا کا یہ اتر ہے ہلا فتح اللہ علی لا صحفظ مولا کی ذلفکار ہے یہ بجلیوں سے تیزے ہیں یہ بجلیوں سے تیزے ہیں بڑی ہی متخیز ہے عزب الہی کا ہے ذلفکار علی کی ذلفکار کیا بتاؤں کیا ہے ذلفکار میرا دل ہے پرواز ہو کے شیر پڑھو میرا دل ہے میرا دل ہے اس لئے مام بارگا میں پرواز ہو کے شیر پڑھو بندہ نہیں کیونکہ یہاں عقیدہ بولے گا یہاں بندہ نہیں بولے گا یہاں عقیدہ بولے گا مولا کی ذلفکار پڑھو سیر اٹھاؤں پہلی لائن آپ کی جھولی میں ڈالے لگاؤں بہت بڑی لائن ہے آپ کی جھولی میں ڈالاں خدا کے ہاتھ سے بنی خدا کے ہاتھ سے چلی خدا کے ہاتھ سے بنی خدا کے ہاتھ سے چلی خدا کے ہاتھ سے چلی کٹے جو دو سرا سے سر عدو خدا کے تھے سبی ہے علم غیب جانتی ہے علم غیب جانتی یہ سرب میں ہے جھاکی تھی بہت شکریہ ڈاک صاحب یہ ہاتھ سلام بہت شکریہ ڈاک صاحب خدا کے ہاتھ سے بنی خدا کے ہاتھ سے چلی کٹے جو دو سرا سے سر عدو خدا کے تھے سبی ہے علم غیب جانتی یہ سرب میں ہے جھاکی تھی عدائے مرتضی حضرت فقار حضرت فقار کیا کہاں لے جاؤں شیر اگر یہاں نہ پڑھوں تو مولا کی ذل افکار پڑھو یہ دین کا سطول ہے یہ عشق کا جنون ہے عدل کا ہے یہ آسمہ توحید کا کنون ہے علی کے ہاتھ سے چلی علی کے ہاتھ سے چلی علی کے ہاتھ سے چلی نکھر نکھر گیا جلی علی کے ہاتھ سے چلی علی کے ہاتھ سے چلی نکھر نکھر گیا جلو فلہ میں مبتلا ہے ذل فقار علی کے ذل فقار کیا بتاؤں کیا ہے ذل فقار چلو اس کا اب کوئی شیر نہیں چھوڑنا پورے پورے اشار پڑھنے بہت شکریہ اکیبلا وہ تارہ ٹوٹتا ہوا چمک سے یوں لگے ہیں یہ فلک سے داد کیوں نہ لے چٹک کے جب چلے ہے یہ یہ ملکروں کے واسطے کرے گی تنگ راستے دعا مصطفیٰ ہے ذل فکار علی کی ذل فکار کیا بتاؤں کیا ہے ذل فکار رسول اللہ اور مولا علیہ السلام جناب سیدہ کے پاس ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اے میری بیٹی زہرہ علی جنگ میدان میں لڑتے ہیں خبر آپ کو ادھر ہوتی ہے اچھا بی بی پاگ نے جو مسکرا کے جواب دیا ہے وہ جواب سنیے گا شجاعتوں کا یہ نشہ یہ بولتی ہوئی صبح خبر مجھے ہے لمحکی ہے میری یہ خبر سا یہ رن میں جب جہاں چلی یہ رن میں جب جہاں چلی کہوں یہاں نفا علی کہ میری یہ نگاہ ہے ذل فکار بہت شکریہ علی کی ذل فکار کیا بتاؤں کیا ہے ذل فکار علی کی ذل فکار کیا بتاؤں کیا ہے ذل فکار کل امران نظری بھائی نے کسیدے کا بولا تھا جناب فاطمہ بنتی حسد پاک کا تو میں نے ان کو ممبر سے کھا تھا کہ کل پڑھوں گا اگر آج نہ پڑھوں تو پھر کل کا وعدہ ممبر پہ گا تھا نا تو وہ میں پھر آج آج وہ پڑھوں کہ دنیا میں اپنے آپ کو مرکز بنا لیا صدرہ کی سلطنت کو سہن میں بچھا لیا مولا علی کی ماں کے تقدس کو سوچ کر کعبے نے اپنے چہرے پہ پردہ گرہ لیا مولا علی کی ماں کے تقدس کو سوچ کر مولا علی کی ماں کے تقدس کو سوچ کر کعبے نے اپنے چہرے پہ بخاری صاحب یہ میری ڈائری بند ہوگی زوار شاہ جی اب یہاں سے دیکھے پڑھنا ہے یہ کسیدہ میں یہاں لکھا ہوا ہے کیونکہ جو یہاں سے بعد نکلتی ہے وہ سر رکھتی ہے کعبے میں جو آئی ہے یہاں سلامت رہیں کعبے میں جو آئی ہے کعبے میں جو آئی ہے کعبے میں جو آئی ہے ممنون خد آئی ہے حسن بھائی کس جنت میں بلا لیا جب شیف کس جنت میں بلا لیا کعبے میں جو آئی ہے ممنون خد آئی ہے اے دل پہ سب تو نے تو ہی بھی دکھا ہی ہے آپ کی سلام اے بلتے عصد تُو نے تو ہی دی دکھائی ہے این اللہ کہوں اس کو این اللہ کہوں اس کو تصویر خدا کی ہے جو تُو نے اٹھائی ہے آئیٹل کرسی سے ایک لفظ لیا ہے اس قصیدے کے لیے علامت ہے کبلاہ کعب وَلَا نُوم وَلَا نُوم اس کا مطلب کیا ہے نا نیندانا نا اونگھانا یہ صفت کس کی ہے بولو اللہ حربالعزت کی بی بی پاک نے بیٹے کو اٹھا کے لوری دینا شروع کی علی بادشاہ کا ماں تھا چون کے جناب فاطبہ بن تیسد کیا کہہ رہی ہے میرے لگتے جی گر اب سو بھی جا بڑی دور سویرہ ہے وَلَا نُوم سا بچ پہنے ہی اللہ حکبر اللہ حکبر اللہ حکبر آپ کی سلام دی ہے بھائی آپ کی سلام دی ہے وَلَا نُوم سا بچے پہنے ہی اَلْدَازی کیوں تیرا ہے اَفْسَانِ بَلے ہیں یوں بیت اللہ میں آیا ہے اور اس پہ غزب توہ نے بھیوار ہٹائی یہ جناب فاطبہ بنتی حسدن علی پاک اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کیا بی بی کیوں نہ شکر ادا کریں جس کی جھولی میں وجھولا ہے بی بی اللہ حکبر زیادہ شکر ادا کی کڑی گال کی تھی خالق کا کروچ تلای ادا وہ شکری بھی تھوڑا ہے آخوش میں پالوگی میں جسے میرا بھی مولا ہے اوہ اوہ میں صد گئے نہ ہوں یہاں سلامت رہے کون شیعہ جس کا ہاتھ لیچے رہ گیا کون شیعہ جس کا ہاتھ لیچے رہ گیا جی جی لے ہزار مرتبہ ہزار مرتبہ بی 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 اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کے کہ ایک کونسی بات کہی ہے خالق کا کروچ تلائے دا وہ شکری بھی تھوڑا ہے آغوش میں پالاؤگی میں جسے میرا بھی مولا ہے علامہ صاحب پاکستان میں بلکہ پورے یورپ میں کوئی 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 سامین ایسے مولا نے نہیں میرے متھے لگائے جہاں یہ میں نے لائنیں پڑھی ہوں تو بندے نے ایسے ایسے کی جاؤ میں ماں بیٹے کی محبت بتانے لگا ہوں پوری دنیا میں یہ قصیدہ پڑھا میں ماں بیٹے کی محبت بتانے لگا ہوں آغوش میں پالاؤگی میں جسے میرا بھی مولا ہے بی بی فرما رہی ہے جی چاہے تجھے دیکھوں 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 اور وقت یہ تھم جائے جی چاہے تجھے دیکھوں جی چاہے تجھے دیکھوں اور وقت یہ تھم جائے این اللہ سے لینوں نے میری نیند چُرائی ہے شمال شمال گلی گلی نگر نگر گلی گلی آپ کی کیا بات ہے پڑوشیر پڑنا نہیں میں نے سیڈنی کی بارگاہ کی تیواروں پہ نقش کرنا ہے پڑنا نہیں میں نے یہ شیر یہاں بارگاہ کی تیواروں پہ نقش کرنا ہے پھر عقیدہ بولے گا پھر عقیدہ بولے گا شر اٹھاؤ عصمت جنابی فاطمہ بنتے اصل پاک پڑھ رہا آگوش تہارت میں تیری یہ کیسے بہنی آیا واجب ہوئے سجدے ادھے جس جا بہنی آیا محسد کے ہاتھ اٹھاؤ حیثت 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 یہ کیسا والی آیا واجب ہوئے سجدے ادھے جس جا پہ علی آیا احرام جو باندے تاواف جو جاری ہے یہ حج تیرے پیٹے کی بس مو دکھلا ہی ہے اللہ حکم اللہ حکم آگوش تہارت میں تیری یہ کیسا والی آیا حیثت واجب ہوئے سجدے ادھے جس جا پہ علی آیا احرام جو باندے ہیں تاواف جو جاری ہے یہ حج تیرے بیٹے کی بسمو دکھلائی ہے یہ حج تیرے بیٹے کی بسمو دکھلائی ہے این اللہ کہوں اس کو وجہ اللہ کہوں اس کو تصویر خدا کی ہے جو تُو نے اٹھائی ہے پڑھیں کسیدہ اور پڑھیں کسیدہ اور جی اچھا چلیں میں عباس بھائی کل نہ سنا دوں اگر مائن نہ کہہ رہے تھے وہ اس کے اشارت پھر مکمل ذرا کر کے پھر میں انشاءاللہ کل سنا دوں اللہ دا آواز دے کی کیوں انڈیا نے میرے پیچھے پھوانا ہی ہمارے پاس میں پنجاب ہے اچھا کبلہ پھر آپ کی تائی سے میں ایک شیر پڑھتا ہوں پنجابی کا پڑھوں پھر اس کے بعد پھر میں اردو کا پڑھ دوں گا میں نے پڑھنا نہیں تھا آج پنجابی کا لیکن چلیں میں پڑھ دیا پہ لانے ادا ممبر بنا کے تے سب نو بلا کے ممبر بنا کے تے سب نو بلا کے دیتا اے جھگڑا مو کا علی نو با کے اپڑی بنا کے بخن بخن یا رسول اللہ بخن بخن یا رسول اللہ بخن بخن یا رسول اللہ بھائی جان میں منظر کشی کرنے لگا ہوں آفٹر اعلان جو بات ہوئی ہے نا سلمان کا پھرک ہے بخن بخن یا رسول اللہ بخن بخن یا رسول اللہ منظر کشی کرنے لگا ہوں بھائی بخن بخن دے پہلا کی دینے نارے انہمہ دے جبریلے پھول پہ آبارے بخن بخن دے پہلا کی دینے نارے بخن بخن دے پھول پہ آبارے سلمان کمبر پہ مکدہ دے آبے کی دا سونا لگ دا سید سردارے بخن 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 دے پہلا کی دینے نارے 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 شال آباد نظرہ تو بچے آ روے شال آباد نظرہ تو بچے آ روے مانگ دے ہائی و دعا دے لو رکھے اینا تو بچا کے مولا آپ کو سلامت ہے کہ مولا آپ کو سلامت ہے کہ ڈاک صاحب یہ دیکھ لیں بلتستان کے دعا دے رہے ہیں لیکن آپ کو کراچی کے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی پنجابی ہیں وہ دیکھیں وہ پارا چھنار بلتستان کے جن کو بلکل بھی پلیا بھی سب وہ دعا دے رہے ہیں ہاتھ اٹھے ہیں ہاں کوئی ٹک ہے ہاں مولا سلامت ہے کہ آج مسکرانہ بھی ثواب ہے آئے چہرے پہ مسکرات لانا ثواب ہے امام حسین علیہ السلام میں ایک قصیدہ پڑھنے لگا ہوں دوہزار اٹھارہ میں مجھے اس قصیدے پہ گوڑ میڈل ملا ہوں تو میں گوڑ میڈلسٹ قصیدہ آپ کی جھولی میں ڈالے لگا ہوں کافی ادھر زاکرین تھے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دو جو میں نے لائنیں پہلی تھی نا حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ قصیدہ ہے یہ دو لائنوں کی وجہ سے ہی مجھے وہ گوڑ میڈل ملا ہوں انہوں نے یوٹیوب میں سنا ہے اس لیے وہ واہ واہ کہہ رہے ہیں مولا سلامت ہے کہ میں گوڑ میڈلسٹ قصیدہ جھولی میں ڈالے لگا ہوں حسین علیہ السلام حسین علیہ السلام جھولے میں اللہ کا دین تین شبان ہے اللہ کا دین حسین علیہ السلام کو دیکھ کے مسکر آیا ہے اور جو اللہ کے دین نے بات کہی ہے وہ میں بات آپ کی جھولی میں ڈالے لگا میں زلدہ رہوں گا ہمیشہ ہمیشہ کہ مجھ کو بچانے حسین آ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر میں زلدہ رہوں گا زوال صاحب آپ کے ہاتھ میں لیے بائی سے فخر ہے میں زلدہ رہوں گا ہمیشہ ہمیشہ کہ مجھ کو بچانے میں کہہ رہا ہوں میں پورا قصیدہ ایک طرف میرا مصرہ ثانی جو میں نے پتہ نہیں کتنی بار ادھر پڑا تھا اور اسی مصرہ ثانی پر انہوں نے بولا تھا بھائی دے دے ان کو میں ڈالیں میں زلدہ رہوں گا ہمیشہ ہمیشہ کہ مجھ کو بچانے حسین آ گئے ہے بلا جسم کیسے خدا بولتا ہے جہاں کو دکھانے اسے لائے اللہ اکبر اللہ اکبر بلا جسم کیسے خدا بولتا ہے جہاں کو دکھانے حسین آ گئے ہیں یا باقیوں یہ صرف کس کی ہے اللہ کیوں ہمیشہ رہنے والا ڈیفینیشن کرنے لگا ہو اللہ کا دیم مسکرا کے کونسی بات کہہ رہا ہے یا باقی ہے جو ہوسی تھی میرے خدا کی خدا نے وہ شعبان میں ہے دکھا دی یہ ہاں سلامت رہیں بھائی یہ ہاں سلامت رہیں یہ میار سمادہ سی سلامت رہیں یہ باقی ہے جو ہوسی میرے خدا کی خدا نے وہ شعبان میں ہے دکھا دی میری زندگی کی بکا ہے جو سجدہ وہ سجدہ سجانے حسین آ گئے میری زندگی کی بکا ہے جو سجدہ وہ سجدہ سجانے حسین آ گئے ہے اللہ کا دیم کیا کہہ رہا ہے بھائی تو جو کیجئے گا میں اس کے کرم کا بھرم یوں رکھوں گا حشر تک اسی کا ذکر میں کروں گا ادا کر سکے لہا خدا ہی بھی جس کو وہ کرزہ چڑھانے حسین آ گئے نظری صاحب اشعار کی ذرا سمجھئے گا کیا خوبصورت لکھا گیا ہے اللہ کا دین کیا کہہ رہا ہے لعاب محمد ہی اس کی غزا ہے لعاب محمد ہی اس کی غزا ہے یہ کہہ دیں جو سمجھو لعاب محمد ہی اس کی غزا ہے یہ کہہ دیں جو سمجھو خدا نے کہا ہے لعاب محمد ہی اس کی غزا ہے یہ کہہ دیں جو سمجھو خدا نے کہا ہے اسے بھی جھکانے اسے لا گئے مولا مولا آپ کو سلامت ہے امام زمانہ آپ کو سلامت ہے یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہوں جو ہاتھ چودہ کی خیرات کے لئے اٹھے ہیں امام زمانہ آپ کو آخری کلام آخری کلام کی بلا میرا تو یہ کلام میرا دل ہے میں ہم سب مل کر پڑے یہ کلام ساتھ دیں گے یہ کتنے خوبصورت منکبت خواں بیٹھے ہیں میرے پہلوں میں میرا ساتھ دیں گے ایک نات ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں نے لکھی وہ نات اے حسنین کے نانا کیونکہ میرا تو ایک تتامی مرحال ہے نا میں جو پڑھا ہوں میں تو آخری کلام پڑھا ہوں میرے بعد قبلہ کعبہ پڑھیں گے تو میں دعاوں کی مستجابی کے لئے یہ کلام پڑھنے لگا ہوں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی دعا کرنے لگا ہوں ساتھ دیں گے میرا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بہت شکریہ جب نہائی شکریہ جب نہائی شکریہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اچھا آپ ملکے ہم پڑھ لیں ذرا ساتھ دیجئے گا اے حسنین کے نانا ایسے نہیں بھائی ایسے نہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے معنی نہ کیجئے کہ ہاتھ اٹھائیے باوازے بلند کہیں اے حسنین کے نانا 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 اب دعا کیا کرنے لگے دشمن فاطمہ زہرہ کے مہدیسے قتل کرانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اب دعا کر دیں عشق حسن میں ایسے ہم کو ظاہر کرتا زمانا عشق حسن میں ایسے ہم کو ظاہر کرتا زمانا ماتم کرتے ہیں تو ہم کو کافر کہتا زمانا ماتم کرتے ہیں تو ہم کو کافر کہتا زمانا یا نبی خود آپ بھی ان کو ماتم کر کے دکھانا اللہ اکبر ہے انسان میں ہاں سلامت رہے اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اچھا یہاں پانچ بندے بول پڑے میرے سے only five person talk with me صرف پانچ بندے بول پڑے آپ شاعر ہیں شورا میرے پہلوں میں بیٹھے ہیں میں دعا کر رہا ہوں رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ نمازیں فجر ہیں تو مغرب ہے فاطمہ زہرہ زہر اور اثر حسنین اچھا پاکستان میں ہم کہے نا کہ پانچ بندے میرے نہ بول پہنے تو میرے پڑھن دا مقصد آتوں جنے اُتھے پورا مجمع بول پہنے اے تھے میں کہ اس only five person انگلیچ بھی آکھ ہے تو صرف پانچ ہی بول لینے کیا سچے لوگ ہیں بھائی زندگی دراد ہوئے جی یہ ہاں سلامت رہیں کیبلہ یہاں بولنا واجب نہیں آجب ہے یہ بہت بڑا میسج ہے جو میں دنیا تک اس مائک کے ذریعے اس کیمرے کے ذریعے پھیلانا چاہ رہا ہوں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی دعا کرنے لگا ہوں یہاں بولنا واجب ہے بھائی آپ کی تائید ضروری ہے واجب ہے تیری امت کی اکلوں میں بات نہیں یہ آئی تیری بیٹی کے دشمن کو مسئلت پہ یہ لائی یا نبی یا نبی ان لوگوں پہ ہم سے لائت کر لانا آپ کو دھوڑا حید 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 تیری حید 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 موسیقی